خوش اخلاقی کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ جس سے آپ کا کوئی تعلق ہو یا جس سے کوئی فائدہ وابستہ ہو اس کے ساتھ خوش اخلاقی برتنا دوسرا یہ کہ خوش اخلاقی کو اپنی عام عادت بنا لینا اور ہر ایک سے اچھی اخلاق کے ساتھ پیش آنا خواہ وہ کوئی بھی ہو خوش اخلاقی کی پہلی قسم سے بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا ہے مگر خوش اخلاقی کی دوسری قسم کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شماعت نہیں کیا جا سکتا مسٹر اجوانی انیس سو پینسٹھ میں کلکتہ کی ایک بڑی دواساز کمپنی میں سیلز مین مقرر ہوئے ان سے پہلے جو شخص ان کی جگہ پر کام کر رہا تھا اس کو بارہ سو روپے تنخواہ اور عام درفت کے لیے ریلوے کا کرایا ملتا تھا اجوانی نے کہا کہ میں تین ہزار روپے مہینہ لوں گا اور ہوائی جہاز سے سفر کروں گا کارخانہ کے ڈریکٹر نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے انہوں نے کہا میں کام بھی بہت زیادہ دوں گا آپ ایک بات تجربہ کر کے دیکھئے بالاخر ان کا تقدر ہو گیا اور گجرات کا علاقہ ان کے سپرد ہوا اس زمانہ میں گجرات میں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جس کی پریکٹس بہت کامیاب تھی اور اس کے یہاں دعاوں کی خپت بہت زیادہ تھی مگر وہ کسی مرد ایجنٹ سے نہیں ملتی تھی ایک دواساز ادارہ کا ایجنٹ ایک بار اس کے یہاں آیا باتوں کے دوران اس نے بتایا کہ میں پامسٹری جانتا ہوں اور ہاتھ بھی دیکھتا ہوں لیڈی ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا ایجنٹ نے دیکھ کر کہا کہ آپ کے ہاتھ کی ریکھائیں بہت اچھی ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ چوم لیا اس واقعے کے بعد لیڈی ڈاکٹر کو مرد ایجنٹوں سے نفرت ہو گئی اور اس نے اپنے دوا خانہ میں مرد ایجنٹوں کا داخلہ بلکل بند کر دیا مسٹر ایجوانی اپنے تجارتی سفر پر مذکورہ شہر کے لیے روانہ ہوئے تو کمپنی کے ڈائریکٹر سے لیڈی ڈاکٹر کا ذکر آیا مسٹر ایجوانی نے کہا کہ میں اس سے بھی آرڈر لوں گا ڈائریکٹر نے اس کو ان کی سادگی پر محمول کیا اس نے کہا کہ اس سے آرڈر لینا بلکل ناممکن ہے لیڈی ڈاکٹر اس بارے میں اتنا زیادہ مشہور ہو چکی تھی کہ لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا مسٹر ایجوانی اپنے سفر پر روانہ ہو گئے ہوائی جہاز میں ان کی سیٹ سے ملی ہوئی سیٹ پر ایک بڑی خاتون تھی راستہ میں ایسا ہوا کہ بڑی خاتون کو کھانسی اٹھی اور کف آنے لگا بڑی خاتون پریشان ہوئی مسٹر ایجوانی کو اپنی عام اخلاقی عادت کے مطابق اس خاتون سے ہمدردی پیدا ہوئی اور انہوں نے فوراً اپنے رومال اس کے موں کے سامنے رکھ دیا اس کا کف اپنے رومال پر لے لیا اور پھر غسل خانہ میں جا کر اسے دھو لیا خاتون اس واقعے سے بہت متاثر ہوئی اس خاتون کو بھی وہیں جانا تھا جہاں مسٹر ایجوانی جا رہے تھے ہوائی جہاز جب وہاں پہنچا اور بڑی خاتون باہر آئی تو یہ دیکھ کر پریشان ہوئی کہ اس کو لینے کے لیے کوئی ہوائی اڈا پر نہیں آیا یہ خاتون کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتی تھی اور اس کو لینے کے لیے کار آنا چاہیے تھی مگر اس کی آمد کی صحیح اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے اس کے گھر سے کار نہ آ سکی مسٹر ایجوانی نے یہاں دوبارہ اس کی مدد کی انہوں نے کہا کہ میں ہوٹل جانے کے لیے ٹیکسی کر رہا ہوں آپ اس پر بیٹھ جائیں میں پہلے آپ کو آپ کے گھر اتار دوں گا اس کے بعد اپنے ہوٹل پر جاؤں گا چنانچہ انہوں نے بڑی خاتون کو اپنے ٹیکسی پر بٹھایا اور اس کو لے کر اس کے گھر پہنچے خاتون نے اپنے گھر پہنچ کر ان کا نام اور پتہ پوچھا انہوں نے اپنا نام اور ہوٹل کا پتہ لکھ کر دے دیا اور پھر اپنے ہوٹل آ گئے کچھ دیر کے بعد بڑی خاتون کی لڑکی اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کی ماں آئی ہوئی ہے اس نے کہا کہ ہم کو آپ کی آمد کی خبر نہ تھی اس لیے گاڑی ہوائی اڈا پر نہ جا سکی آپ کو تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی ماں نے کہا کہ نہیں مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور اس کے بعد اس نے مسٹر اجوانی کی پوری کہانی سنائی یہ سن کر لڑکی بہت متاثر ہوئی اس نے فوراں مذکورہ ہوٹل کو ٹیلی فون کر کے مسٹر اجوانی سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور رات کا کھانا آپ ہمارے یہاں کھائیں مسٹر اجوانی مقررہ پروگرام کے مطابق خاتون کے مکان پر پہنچ گئے جب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے اور تعرف ہوا تو معلوم ہوا کہ بڑی خاتون کی لڑکی وہی لیڈی ڈاکٹر ہے جس کو مرد ایجنٹوں سے نفرت تھی اور وہ مرد ایجنٹوں سے ملاقات تک کی روادار نہ تھی جب اس کو معلوم ہوا کہ مسٹر اجوانی دواساز کمپنی کے سیلزمین ہیں تو اسی وقت اس نے اب خود اپنی طرف سے دواوں کا ایک بڑا آرڈر لکھوا دیا اور کہا کہ ہمارے یہاں دواوں کی بہت خپت ہے آپ تو ہم کو مستقل کا حق سمجھ لیجئے اور ہر مہینہ دوایں بیٹھ رہیے مسٹر اجوانی کھانے اور ملاقات سفاری ہو کر ہوتل واپس آئے اور اسی وقت کلکتہ اپنے ڈیریکٹر کو کال کیا انہوں نے اپنے ڈیریکٹر کو ٹیلی فون پر بتایا کہ مذکورہ لیڈی ڈاکٹر سے میں نے اتنے ہزار کا آرڈر حاصل کر لیا ہے ڈیریکٹر نے فوراں کہا تم غلط کہہ رہے ہو ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا تاہم اگلی ڈاک سے جب ڈیریکٹر کے پاس مذکورہ لیڈی ڈاکٹر کا چیک اور اس کا دستخد شدہ آرڈر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ واقعی بلفیل پیش آ چکا ہے جس کو وہ اب تک ناممکن سمجھے ہوئے تھا اکیس نومبر انیس سو اسی کی ملاقات میں میں نے مسٹر اجوانی سے پوچھا کہ آپ کو تجارت کا بہت تجربہ ہے یہ بتائیے کہ تجارت میں کامیابی کا راز کیا ہے انہوں نے جواب دیا میٹھی زبان اچھا سلوک میں نے کہا ہاں اور اس وقت میں اس وقت بھی جبکہ بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو میٹھی زبان اور اچھا سلوک برحال بہت مفید ہے لیکن اگر وہ آدمی کا عام اخلاق بن جائے تو اس کے فائدوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں